ابھی تک تو یہ سنا ہوگا بہت ساری خواتین شہروں کو ہمیسی سے انکار کر دیتی ہیں تو مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ میری بیوی مجھ سے تقاضی روز ہی کرتی مجھ سے ساتھ ازواج تعلق قائم کرو مولی صاحب میں تنگ آ چکا ہوں میں کمزور پڑھ چکا ہوں میں نہیں کرنا چاہتا اگر میں انکار کرو تو شریعت کے نگاہ کے اندر میں گنے گار ہوں گا کے نہیں ہوں گا بہت ساری خواتین طرف سے یہ پوچھا جاتے ہیں مولی اللہ صاحب آپ یہ تو کہتے ہیں حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ شہر انکار کرے بیوی انکار کرے تو یہ ہوتا ہے لابد شہر انکار کرے تو کیا ہوتا ہے تو میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں دیکھیں ہمیسری کے اندر اگر آپ اس پر لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو دونو میاں بیوی کا رضا نمان ہونا ضروری ہوتا ہے جانبین سے یہ کام ہوتا ہے یہ ایک طرفہ کام نہیں ہوتا ہے یہ والا اور بات ذہن میں رکھیں جو ہمیسری والا معاولہ ہے کہ اگر عورت کب انکار کر سکتی ہے شہر کو دیکھیں اگر شہر غلط ڈیوارڈ کرتا ہے کہتا ہے پیچھے سے کرنا ہے میں نے حالت حیز میں کرنا ہے تو غلط ڈیوارڈ کر رہا ہے نجائز کام کر رہا ہے بیوی انکار کرے گونے گار نہیں ہوں گی صاف انکار کرے کہ میں نے نہیں کرنا ہوں گونے گار نہیں ہوں گی نمبر ایک نمبر دو بیوی بیوار ہے اور شہر حد سے زیادہ کر رہا ہے تب ہی ٹھیک نہیں بیوی کی واقعی طرح ٹھیک نہ ہو تو انکار کریں گونے گار نہیں اس طریقے سے اگر شہر اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے ہمیسری کرنے کی اس کو کوئی خوش کرنے کی لیکن وہ شہر کی طاقت سے بڑھ کر اسے ڈیوارڈ کر رہی ہے اور شہر اس کا تقاضی متحمل نہیں ہے کیونکہ اللہ اللہ فرماتے اللہ اللہ کسی پر اس کے طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے ہیں اگر وہ اس سے بڑھ کر یہ کام کر رہا ہے تو پھر شہر کو اجازت ہے کہ وہ انکار کریں اور یاد رکھئے کہ اگر آپ نہیں کرو گے ہو سکتا ہے وہ کوئی غلط کام کریں اس کا بہتر حل یہ ہے کہ آپ اس کا علاج کروائے بہت ساری ایسے خواتین جیسے مردوں میں خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں ویسے عورتوں میں خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں اگر دونوں جانبین میں سے زیادہ تر خواہشات ہو زیادہ روز روز دل چاہ رہا ہو تو ایسی کوئی پھل کھانا چاہیے ایسی سبزی کھانے چاہیے ایسی چیز کھانے چاہیے حکیم سے پوچھ کر کسی اچھے سی طبیب سے پوچھ کر یا ڈاکٹر سے پوچھ کر جس کے ذریعے سے آپ کی جو جنسی طاقت ہے وہ ختم تو نہ ہو لیکن کم ہو جائے وہ تو جس سے جب ہو تو جب ہونی چاہیے ایسا لوگر وقت کی کام ہو تو اس طرح اس کا علاج کروانے گا بہت سارے عطبہ آپ کو مینڈیسن دے کے ایسی دوائی دے کے جس کے ذریعے سے ان کی خواہشات کم ہو جاتی ہیں ختم تو نہیں کم ہو جاتی ہے تاکہ پریشانی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو مجھ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگے جو کہ دعا بیادہ رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ